اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بند جاتا ہے وہ تصویح کونسی ہے کتنی تعداد میں بڑھنی ہے کونسے کلمات پڑھنے ہیں کب اور کس وقت پڑھنے ہیں یعنی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت سانی اور بار وقت پہنچ سکے تو یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خاص عمل ہے اور کوشش کریں کہ ہر اپنے عزیز و اخارب رشتہ دار تک یہ ویڈیوز پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں ماہ ربی العبر شریف ہے آپ نے ربی العبر شریف کے پہلے جمعت المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد نماز اثر کے بعد نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک طرح بھی اس طریقے سے کرنی ہے انشاءاللہ عزیز و ازل زندگی کی کوئی مراد ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو زندگی کی کوئی خیش ایسی نہ ہوگی جو پوری نہ ہو دولت رزق شہرت پسند کی شادی تمام کی تمام مرادیں پوری ہوں گی تمام کی تمام خیشیں پوری ہوں گی تمام کے تمام حسرتیں پوری ہوں گی وہ آپ نے سب سے پہلے باوضع کر نماز جمعہ دا کریں نماز جمعہ دا کر کے اسی آلت میں اسی وضو کے ساتھ اسی مقام پر بیٹھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے جہاں پر آپ نے نماز جمعہ دا کی ہے اسی مقام پر بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک دس پر آپ نے درود اسلام پڑھنا ہے درود اسلام آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ نے وہی والا درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک تصویح یا رزاکو یا فتاہو یا رزاکو یا فتاہو اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک دس پر درود اسلام پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے جو بھی آپ کا مقصد تھا جو بھی آپ کا ارادہ ہے جو بھی آپ کی خیش آپ نے اسی مقصد کا تصور کر کے دعا کرنی ہے دعا سر سعیدے میں رکھ کے کرنی ہے اور خالصتن اللہ کی رزا کے لیے کرنی ہے اور خوشنودگی خوشنودگی خداوندی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے اور سچے دل کے ساتھ کرنی ہے کریہ زاری کے ساتھ کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قاروبار میں بھی برکت پیدا فرمائے گا رزق میں برکت پیدا فرمائے گا غیب کے خدانے آپ کے لیے کھول دے گا اور اتنا پاورفل عمل ہے کہ یقین جانو جو شخص بھی یہ عمل کرتے ہیں وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے خود بھی کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کرنا ہے صرف ایک تسبیح جو ہے وہ سورة القوسر کی پڑھنی ہے سورة القوسر پہلی مرد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اپنا اپنی فیملی کا بہت سارے خیر رکھی گا اللہ نے کے بعد موسیقی